ہلو دوستو سرفراز ٹیک ویر میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے سرفراز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی پی ڈیا فائل کو ورڈ فائل میں آسانی سے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یا دوستو ایک پی ڈیا فائل کو ایم ایس ورڈ کے فائل میں بہت ہی آسانی سے بینہ کسی کنورٹر کے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو دیسٹوپ میں میرے پاس ایک پی ڈیا فائل بنا ہوا ہے جس میں سرفراز ریزیوم لکھا ہوا ہے اب میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بھی شو کر دیتا ہوں میں جیسے اس کو ڈبل کروں گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک پی ڈیا فائل ہے جو کی پی ڈیا فارمیٹ میں اوپن ہو چکا ہے یہ ایک ریزیوم ہے میرا جو کی پی ڈیا فارمیٹ میں ہے پھر تو اب میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں اب میں یہ جو فائل ہے اس کو convert کرنے کے لئے اپنے Google Drive کا استعمال کروں گا تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنے Google Chrome پہ چلا جاتا ہوں اور Google Chrome پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنے Google Drive میں login ہو جانا ہے تو Google Drive کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں I hope آپ کو جان کر ہی ضرور ہوگا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ Google Drive کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے use کیا جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے already ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا link آپ کو اسی ویڈیو کے description box میں مل جائے گا آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو Google Drive میں login کرنے کے لئے بہت سارے طریقے ہیں تو یہاں پر آپ اوپر address بار میں آپ type کر سکتے ہو drive.google.com اور اس کے بعد اس میں login کر سکتے ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر site میں دیکھ سکتے ہو ایک app کا یہاں پر آپ کو logo مل جائے گا Google Apps کا تو میں جیسے یہاں پر click کروں گا یہاں پر click کر کے آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر drive لکھا ہوا ہے جیسے اس میں میں click کروں گا تو میرا google drive open ہو جائے گا جس کسی بھی gmail account سے آپ نے اپنے google chrome میں login کر کے رکھا ہوا ہے وہی google account جو ہے آپ کا google drive کا کھل جائے گا تو میں یہاں پر پہلے click کر لیتا ہوں اب یہ جو google drive ہے میرا یہاں پر open ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب میں یہاں پر اس file کو upload کروں گا جس کو میں msword کے form میں convert کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر پہلے right click کر لیتا ہوں right click کرنے کے بعد یہاں پر file upload کا option آ رہا ہے اس میں میں click کر لوں گا click کرنے کے بعد میرا وہ جو file ہے desktop پہ رکھا ہوا ہے تو میں desktop پہ چلا جاتا ہوں اور وہ جو file ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہی وہ pdf file ہے سرفراد resume لکھا ہوا ہے اور یہ pdf file ہے اس کو میں یہاں پر سے double click کر کے اپنے google drive میں upload کر لوں گا یہ جو file ہے میرے google drive میں upload ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو دکھا دیتا ہوں یہ جو file ہے میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ وہی pdf file ہے جو میں نے ابھی آپ کو desktop میں شوکیا تھا آپ میں اس کو open کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہی resume ہے ٹھیک ہے اب یہ pdf format میں ہے اب میں اس کو کیا کروں گا اس کو میں google docs کے ساتھ open کروں گا تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو option دکھا رہا ہے open with google docs اور side میں arrow بھی ہے تو یہی پر میں click کر کے اس کو google docs کے ساتھ open کر لوں گا تو جیسے ہی آپ google docs میں click کریں گے تو ایک نیا window open ہو جائے گا side میں اور آپ کا جو pdf file تھا وہ یہاں پر آپ کے پاس google docs کے format میں آپ کے سامنے کھل جائے گا اب google docs کیا ہو میں نے already video بنا رکھا ہے اگر آپ نے وہ video نہیں دیکھا ہے تو اس کا link آپ کو اسی video کے description box میں مل جائے گا آپ جا کے اس video کو دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر اگر کچھ editing کرنا چاہوں تو میں اس video file میں editing کر سکتا ہوں یا پھر میں اس کو پہلے ms word کے format میں اپنے computer system میں download کر کے وہاں سے بھی edit کر سکتا ہوں تو میں یہاں پر کیا کروں گا file menu میں جاؤں گا یہ اوپر آپ کو menu بار دکھ رہا ہوگا اس menu بار میں یہاں پر file لکھا ہوگا file میں click کروں گا file میں click کرنے کے بعد یہاں پر ایک option آتا ہے download کا جیسے ہی آپ download میں cursor کو لے کر جائیں گے تو right side میں آپ کے پاس بہت سارے option آ جاتے ہیں آپ microsoft word کے format میں اس کو download کر سکتے ہیں open document format کے form میں کر سکتے ہیں rich text format pdf plain txt web page ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی format میں کسی بھی format میں آپ اپنے computer system میں اس file کو download کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ pdf file کو ms word file میں کیسے convert کرنا ہے تو یہاں پر microsoft word لکھا ہوا ہے پہلا option اس میں میں کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں یہ جو میرا file ہے یہ download ہو چکا ہے اب اس کو میں آپ کو اس folder میں جا کے show کر دیتا ہوں یہاں میں folder میں چلا گیا یہ وہی file ہے جو convert ہو چکا ہے اب میں اس کو double click کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی pdf file ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو pdf format میں دکھایا تھا اب یہ microsoft word کے ساتھ open ہو چکا ہے آپ چاہو تو یہاں پر جو بھی editing کرنا ہے آپ یہاں پر editing کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کسی بھی pdf file کو ms word file میں آسانی سے convert کر سکتے ہو دوستو آئی ہوپ آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe